پلیس سبکرائب میری یوٹیوب شینل اور پریس بیل آئیکن تاکہ آپ کو ملکی رہیں میری ویڈیو سب سے پہلے اسلام علیکم وقت کیا آپ چلے میت کرتے ہیں ٹک ٹاک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو ٹکیں لگی ہیں یہ میرے کیجز کے اندر یہ کس طرح لگائی ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ایسے لگانے کا کیا مقصد ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ چیک کریں ماشاءاللہ سے اس کی مضبوطی اس کو میں ہلا رہا ہوں اپنے آت کے ساتھ اور یہ ہل نہیں رہی ٹھیک ہے تو پہلے نمبر پر ٹک ہونی کیسی چاہیے پہلے نمبر پر راہ رنگناہ کو لگا رہے ہیں تو وہ تقریباً ہے انچی انچ کے قریب مربع میں ہو یعنی کہ انچی موتی ہو ٹھیک ہے انچ سے تھوڑی زیادہ ہے یہ سوہ انچ سے قریب ہوگی تو انچ کے قریب آپ کے پاس ٹک اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد جس کیج میں آپ نے لگانی ہے اس میں آپ نے اس طرح سے لگانی ہے کہ میں نے اس کو لگایا ہوا ہے یہاں پہ کٹا ہے اس سائیڈ پہ بھی تو سائز میں نے کیج کے حساب سے تھوڑا زیادہ انچ انچ زیادہ رکھا ہوا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے بیچ میں اٹک جائے تو اس کے بعد اس کو کٹ کو یہ جالی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لگے اس کے اندر پسایا ہوا ہے دونوں سائیڈوں سے تو جس کی وجہ سے کیا آ رہا ہے اس پیکہ میں لگا دی اب یہ ہل نہیں رہی اور پکی لکڑ لگانے کا مقصد ہے یہ پکی لکڑ لگی ہے پکی لکڑ جو ہوتی ہے وہ ایزی نہیں کرسکتے یعنی کھا نہیں سکتے میرے پاس یہاں پہ کھائی ہوں گی تو پکی لکڑ بھی کھا لیتے ہیں بعض کچھ ایسی لکڑیں ہوتی ہیں جو کہ ہوتی تو پکی ہیں جیسے آم کی ہوگی اور نیم کی ہوگی یہ تھوڑا سا دانت لگ جائے دانت کیرون کی چون سے لگ جائے اگر اسٹک کو تو یہ کیا کرتے ہیں اس کو کترنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پٹالی یا کیکر کی لے کر سمال کریں اور یہ دیکھ رہے ہیں کیج کے حساب سے اس میں میں نے پورا سائز لے کر کٹ لگایا ہوا ہے اور یہ ایکسٹر اچھی ہے جو کہ باہر آ جائے ٹھیک ہے تاکہ اس ٹھیک ہلے جھولے بھی نہ اور یہ ایسے باہر کھینجنے سے باہر بھی نہ نکلیں اب یہ ایسے میں اس کو کھینج رہا ہوں پکڑ کے یہ نہیں نکلے گی اُدھر سے یہ یعنی کہ باہر نہیں نہیں تو اس کی لگانے کی یہ ہی وجہ ہاتھی یہ میں نے ایکسٹر لگایا اس کی وجہ کہ یہ باہر نہیں آرہا اگر اس کو نکالنا ہوگا تو اس کو ایسے پکڑ کے اندر کو کھینج کے ایسے پکڑ کر کے نکل آئے گی اور اگر ایسے کھینچیں گے تو یہ نہیں نکلے گی باہر تو اس پہ کیا ہوگا جی اس پہ ایک کو یہ ہلے جو لے گی نہیں اور میڈ شیڈ اگر ہوگا تو بڑا پروپرل ہی ہوگا اور مضبوط سکر لگی رہی ہے یہ آپ کے پاس ہیزی لی دو تین چیزیں نکال گیا میرے پاس یہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی کوئی ہاری لکڑ ہے جسے آپ کہہ لیں پکی والی لکڑ تو میرے پاس ایسی میں لگائیں یہ کٹ دے کر اور یہ ایک ایک چیزیں انہوں نے نکال لیا ایسے ہی یہ بھی لگی ہیں یہ ہی ساری پکی اللہ بڑا ہی دو تین چیزیں جا رہے ہیں یہ یہ بھی لگی ہوئی ہے ویسے انہوں نے کھالی تھی تو دوبارہ بیچ میں میں نے ویسے ہی اٹھکائی ہوئی ہے اس کو ایسے لگیا ہوئی ہے اس کو ایسے کھینک کر دوسری طرف یہ اٹھکا ہی یہ ویسے ہلزل رہی ہے یہ پروپل ہی نہیں لگائی ہوئی تو یہ اگر ویڈیو اچھی لگئے تو میری ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا اور چینل کو لازمی سبکرائب کیجئے گا اگر ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا